بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سے امید کرتی ہوں فرائیڈیس سے ہوں گے جہاں کہیں پہ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حصہ امان میں رکھے آج کی ہماری ریسپی ہے مرٹر اور علو یہ دیکھیں مرٹر میں نے نکال لیا ہے اس کے ساتھ ہے علو اور آج ہم اس کو بنانے جا رہے ہیں تو چلیں جی آپ کو بتاتے ہیں کیسے بناتے ہیں اہم ریسپی اس کے لئے میں نے سوری وہ پہلے ہی رکھ دیا اب آپ کو میں بتاتے ہیں تین عدد پیاز لیاں ترمیہنے سائز کے اور ٹماٹر ہیں دو ایک عدرہ کا ٹکڑا ہے پانچ سے چی عدد سبس مرچے ہے اور ایک لیسن کا جو ہے تقریباً سا سے آٹھ عدد ان سب کو میں نے تقریباً ڈیل گلاس پانی ڈال کے اس کو میں نے اوبرنے کے لیے رکھ دیا ہے جیسے ہی یہ تھوڑا سے پک جائیں گے گل جائیں گے پھر انکاو میں مسالہ تھوڑا سا مکچر میں ڈال کے گرینڈر کر لوں گے ان کو جگ میں ڈال کے کیونکہ ہم بنانے جا رہے ہیں شوربے والے تھوڑا سے گریوی والے تو وہ ہر چیز گھولی بھی ہو مسالہ اچھے سے بنا ہو تو اچھی لگتی ہے اس دیے اب میں ان کو گلا لوں تو گرینڈر کر لوں پھر باقی کی باب کو بات میں بتاتے ہیں اچھا جی اس میں ہم شامن کریں گے سپائسیز سرخ مرچ ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون ہاپ ٹیبل سپون سکھا دنیا ہے اور ہاپ ٹی سپون اجوائن ہے نمک حسب زائقہ ہاپ ٹی سپون اور ہاپ ٹی سپون ہی زیرہ ہے اور چند دانیں کالی مرچوں گے یہ بھی تقریباً ہاپ ٹی سپون ہی ہے نمک حسب زائقہ ہے اس سارے مسالے ہم اسے شامن کر دیں گے اسے ملک مرچ کر لیں گے اس کے ساتھ ہی ہم شامن کریں گے اس میں آئل تقریباً ایک کپ آئل کا شامن کر دیں گے اور اس کو اب ہم اچھی طرح سے بھونیں گے مسالہ اتنی دیر تک بھونیں گے کہ اس میں سارا آئل باہر نکل آئے اور اس کا پانی وغیرہ خوشک ہو گیا یہ پہندے کے ساتھ یہ لگنے لگ جائے اتنا زیادہ ہم اس کو اچھی طرح سے مسالے کو بھونیں گے میں بھون لوں آپ کو پھر دکھاتی ہوں مسالہ یہ دیکھیں ہمارا اچھی طرح سے بھون گیا آئل نکل رہا ہے اور یہ زبردست قسم کا ہو گیا نیچے دیکھیں پترناک قسم کا لگنے لگ گیا اب ہم اس میں شامن کریں گے سرزی مٹر اور آلو اچھی طرح سے دھولیں گے مٹر ہمارے نرم ہی ہیں اس لئے میں ان دونوں کو کٹھا ڈالیں گے اگر آپ کو لگے کہ آپ کے مٹر سکتا ہے تو پہلے مٹر بھون لیں بعد میں آپ آلو ڈالیں اس میں آئے اب ان دونوں چیزوں کو میں اچھی طرح سے دھول دوں گے پانچ سے آٹھ منٹ کے لیے اچھے طرح سے بھون لیں پھر اس میں ہم پانی شامل کریں گے سب ہمارے دیکھیں اچھے طرح سے بھون گئی ہیں آئل بھی نکل آیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے پانی پانی اس حساب سے ڈالیں گے کہ ہم نے جتنا اس میں شور بھائی انگریہ بھی رہ لیں اس کا اندازہ لگا کے باقی آپ ڈالنے کے لیے چاہیے اپنا پانی شامل کر دیا گا کچھ لوگ پانی زیادہ ڈال دیتے ہیں سبزی ڈال دیتی ہے پھر اس کو کتنی دیتا پہتے رہتے ہیں اس میں میں تقریبا پانی شامل کر دیا دو سے تین گلاس میں پانی شامل کر دیا اب ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جتنی ہی دیتا ہے ہماری سبزی ڈال دے گی آلو بھی اور مطر بھی اور شور بھائی اچھی طرح سے پک دے گا اس کو پکتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا 35 سے 45 منٹ ہو گئے ہیں میں نے درمیانی آنچ پہ پکایا اس کا دیکھے شور بھائی کہلیں گریوی کہلیں مارچالا سے پڑا زبردہ سری ہو گیا شامل کریں گے ہاپ ٹی سپون گرم سالہ اور تھوڑی سی کالی میچ ڈال دیں گے وہ ٹیسٹ اور حاجمے کے لیے اچھی ہوتی ہوتی کالی میچ ضرور استعمال کیا کریں اس کے ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے سبز دھنیا آنچ کو بند کر دیتے ہیں اور اس کو ہم کریں گے ریش آؤٹ یہ ہماری آلو اور مٹر کی ریسپی لیڈی ہے چینل ہم نے اس پر ریش آؤٹ کر لی ہے تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا میں بھولے گا انشاءاللہ پھر منابات ہوگی تب تک کے لیے نافذ کہ ہی موسیقی